جب میں نے بھگوان بودھ کے انتیم بھوجن کی یہ کہانی پڑی تو میں اپنے آنسو روک نہیں پایا تو سوچا اس کہانی کو آپ سبھی کے ساتھ شیئر جرور کروں آپ جس بھی دھرم کے ہیں ایک ایک شمد کو دھیان سے سننے کی کوشش کیجئے گا بھگوان بودھ کے آخری چھے مہینے بہت پیڑا میں بیتے پیڑا میں ان کی طرف سے جنہوں نے دیکھا بھگوان بودھ کی طرف سے کوئی پیڑا نہیں بھگوان بودھ ایک گاؤں میں ٹھہرے تھے اور اس گاؤں کے ایک شدر ویکتی نے ایک گریب آدمی نے بھگوان بودھ کو نمترن دیا کہ پربو میرے گھر بھوجن کرو بھگوان بودھ نے اس کا نمترن سوکار کر لیا صبح صبح جلدی آ گیا تھا وہ جانتا تھا اس کا نمبر بعد میں تو نہیں آ پائے گا اس سے پہلے اور لوگ نمترن نہ دے دے اس لیے وہ صبح صبح اٹھ بھگوان کی گند کٹی کے سامنے آ بیٹھا اس کی بڑی تمنہ تھی کہ جیون میں ایک بار بھگوان بودھ اس کے یہاں بھی بھوجن گرین کرے وہ نمترن دے ہی رہا تھا کہ تری دیر میں گاؤں کے دھنپتی نے آ کر بھگوان کو کہا کہ آج کا بھوجن نمترن میرے گرین کرے بھگوان بودھ نے کہا دھنپتی آج کا تو نمترن آ چکا ہے اس پریمی نے آج اپنے گھر بلایا ہے اس امیر نے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا اس کا نمترن شاید اس کے پاس تو اپنے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا اس کو تو کئی بار خود بھی بھوجن کے لیے ترسنا پڑتا ہے تب اس نے اس کی طرف دیکھ کر کہا اس سے پوچھا کیا میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں اس ویکتی نے گھردن ہلا کر ہامی بھر دی اس کے پاس کچھ تو کھلانے کے لیے ہوگا تبی تو یہ اتنی دور سے مجھے نمترن دینے کے لیے آیا ہے اس کے پاس جو بھی ہوگا اس کے یہی پر کھاؤں گا امنی منترن تو اسی کا سوکار کر چکا ہوں اور اسی کے گھر بھوجن کروں گا جاؤ گھرے پتی آپ بھوجن کی تیاری کرو آج کا بھوجن آپ کے یہاں ہوگا ایسا بھگوان بودھ نے کہا بھگوان بودھ کہے اس آدمی کو بھروسہ بھی نہ تھا کہ بھگوان بودھ اس کے گھر پر کبھی بھوجن گھرین کرنے کے لیے آئیں گے اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا کھلانے کو وستودا وہ امیر ٹھیک کہہ رہا تھا روکی سوکی روٹیاں سبجی کے نام پر بیار میں گریب کسان وہے جو برسات کے دن میں ککرمتے پیدا ہو جاتے ہیں لکڑیوں پر گلی جگہ میں اس ککرمتے کو اکھٹا کر لیتا ہے سکا کر رکھ لیتا ہے اور اسی کی سبجی بنا کر کھاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ککرمتے پوائزنس بھی ہو جاتے ہیں زہرینے ہو جاتے ہیں سام وغیرہ کی گزرنے کے کارن ویسے جگہ پیدا ہو گئے جہاں زہر مل گیا تو ککرمتے میں زہر تھا بھگوان بدھ کے لیے اس نے ککرمتے کی سبجی بنائی وہ ایک دم کڑھ رہے جہر تھے موں میں رکھنا مشکل تھا لیکن اس کے پاس ایک ہی سبجی تھی تو بھگوان بدھ نے یہ سوچ کر کہ اگر میں کہوں کہ یہ سبجی کڑھوی ہے تو یہ کٹھنائی میں پڑے گا اس کے پاس کوئی دوسری سبجی نہیں ہے وہاں زہریلی سبجی کو کھا گئے اس کو موں میں بھی رکھنا کٹھن تھا چلے کی یہ زہریلی سبجی تھی خوب آنند لے کر کھاتے رہے جیسے ہی بھگوان بدھ وہاں سے نکلے اس آدمی نے جب سبجی کو چکھا تو وہاں حیران ہو گیا یہ کیا یہ تو کڑنی جہر سبجی ہے وہاں بھاگا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ آپ کیا کرتے رہے وہاں تو جہر ہے وہ چھاتی پیٹ کر رونے لگا لیکن بھگوان بدھ نے کہا تو زرہ بھی چنتہ مت کر کیونکہ جہر میرا اب کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا کیونکہ میں اسے جانتا ہوں جو امرت ہے تو زرہ بھی چنتہ مت کر گھر جا لیکن پھر بھی اس آدمی کی چنتہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے انجانے میں کیا ہو گیا اسے اندرونی طور پر کتنی گلانی پیڑا پچھا تاپ ہو رہا ہوگا کہ اس نے یہ کیا کر دیا پر اس آدمی کو بھگوان بدھ نے کہا تو دھنے بھاگی ہے تجھے پتا نہیں تو خوش ہو تو سو بھاگی شالی ہے کیونکہ کبھی ہجاروں ورشوں میں بدھ جیسا ویکتی پیدا ہوتا ہے دو ہی ویکتیوں کو اس کا سو بھاگی ملتا ہے پہلا بھوجن کرانے کا افسر اس کی ماں کو ملتا ہے اور انتیم بھوجن کرانے کا افسر تجھے ملا ہے تو سو بھاگی شالی ہے تو آنندت ہو پگلے ایسا پھر سینکڑوں ہجاروں ورشوں میں کبھی کوئی بدھ پیدا ہوگا اور اسے ایسا افسر پھر کسی کو ملے گا اس آدمی کو کسی طرح سمجھا بجا کر لوٹا دیا بدھ کے ششوں نے جیون ویدیو کو بلا کر جب پتا کرایا کہ بھگوان کی طبیعت کیوں خراب رہتی ہے تب اس نے بتایا کہ انہیں زہر دیا گیا ہے تب بھگوان کے انہیں بھکشیوں کے ساتھ آنند رونے لگا کہ آدمی تو ہتیارہ ہے آدمی پاپی ہے اس نے آپ کو زہر دیا ہے بھگوان نے کہا ایسی بات بھول کر بھی مت کہنا نہ تھا اس آدمی کو کوئی بھی جیویت نہیں رہنے دے گا آنند تم گاؤں میں لوگوں کو بھیج کر یہ ڈھنڈورہ پٹوا دو یہ خبر کروا دو کہ دو آدمی پرم سوباگی شالی ہوتے ہیں جس نے پہلا بھوجن بدھ کو کرایا اور جس نے انتم بھوجن بدھ کو کرایا مرنے کے وقت تک سب لوگ یہی کہتے رہے کہ آپ ایک بار تو کہہ دیتے کہ یہ سبجی کڑنی ہے وشاکت ہے تب ہم پر یہ وجرپات اکسمات نہ گرتا آپ نے بھی یہ کیا کیا اور بھگوان کیول مسکرائے اور کہنے لگے جانتے ہو یہ تو نمت ہے کیسے جانا کوئی تو بھانا ہونا ہی تھا یہ وجرپات گرنا تو تھا ہی اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کیسے گرا جہاں تک میرا سممند ہے مجھ پر کوئی وجرپات نہیں گرا کیونکہ میں نے اسے جان لیا ہے جو امرت ہے جس کی کوئی مرتیو نہیں ہوتی